کہ جھوٹ کا پلندہ ہے آپ دیکھ لیجئے کہ right from the date of election کہ election کی date announce ہوئی اور آج کی تاریخ تک پی ٹی آئی کی leadership اور پی ٹی آئی ایز ای پارٹی victimize کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے وہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ لیٹرنک آفیسر کو یہ کہہ سنگی کہ ہم تو میں دیکھ لیں گے ہم میں تو میں کچھ کر لیں گے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کا بھی اس لیے وہ تو وہ تو اس position میں نہیں ہے یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ادھر اس سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ لیاکہ چٹھا صاحب نے ایز کمیشنر جونہ کے statement دی کہ جناب میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور صریفہ کا اعلان کر رہا ہوں اور یہ میں آپ نے آپ کو سزا کے لیے میں پیش کرتا ہوں اور میں فانسی کبھی اگر مستویج کو تھا لگا دی جائے مجھے اور اس کے فوراں بعد بغیر وقت ضائع کیے آمر میر صاحب کا ایز ہوم منسٹر ان کی statement آ جاتی کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے ایک لمحہ پہلے تک تو وہ کمیشنر تھے سارے کام سارا نام دے رہے تھے ہر پولنگ سٹیشن میں وزٹ کر رہے تھے اس کی فٹی میرے پاس نہیں ساری سب کے پاس بھی موجود ہے ٹی وی بھی آتی رہی ہے اور ایک لمحہ کے بعد ان کا دینی توازن خراب ہو گیا اور ان کو بغیر بلائے کہ جی بغیر کہ یہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ بغیر صدا ان کی جو statement ہے اس کا کوئی صدا کرتا ہے کہ سچائی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ کو آپ نے پیش نہیں کیا ہو ابھی کہیں پر کسی عدالت کے سامنے کوئی trial اس کا نہیں ہو رہا کوئی interrogation اس کی نہیں ہو رہی تو کس طرح سے کوئی ولی اللہ ہے جو یہ سمجھ جائے گا کہ اس میں صداقت بھی نہیں ہے اور سچائی بھی نہیں ہے ثبوت تو وہاں دے گا جب اس کو پیش کریں گے کسی فورم کے آگے یہ ہی یہاں پہ کیفیت ہے یہاں پہ وہ پولیس آفیسر کے نام بھی ہمیں معلوم ہے اور وہ سینئر آفیسر بھی ہمیں پتا کون ہیں لیکن جس وقت وقت آئے گا ہم آپ کے سامنے وہ کھول کے detail دیں گے پورے ثبوت کے ساتھ detail آئیں گی آپ کے سامنے جو یہاں پہ ہوا ہے یہ ڈائیسٹ نہیں ہو سکتا آپ کو یہاں آپ کو میں آپ کو بتا دوں ہٹو کے دور میں جب ہنگامیں شروع ہوئے تھے 1977 میں تو انیشل جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ چند چند سیٹوں کے اوپر کمیشنرز کے ثرو دھاندلی کی گئی بیروکریسی انوالٹ تھی اس کے اندر اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایجیٹیشن کی شکل کیا بنی تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ سوچ لینی چاہیے اس کو آج ہی دمالیں آج ہی پکڑ لیں اس کو پاکستان یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کا مسئلہ ہے کسی کا آہ یہ انڈیویجنر کی سیکسس نہیں ہوگی یہ ابھی ہم نے ہائی کوٹ میں نہیں کی ابھی ہم نے الیکشن کمیشنر میں ہم نے ہائی کوٹ میں کی تھی ہائی کوٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے باقی بھی کیسی جو ہیں وہ ریفر کر دیئے کہ الیکشن کمیشنر پہلے فیصلہ کریں اور اس کے بعد دیکھیں گے یہ کیونکہ یہ ڈومین ان کی ہے تو وہ ہماری ریٹ پرڈیشن انہوں نے اس آہ آبزرویشن کے ساتھ ڈسپوز آف کی تھی اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشنر پرڈیشن دائر کر دی وہ پرڈیشن جو ہے آج سے آہ غالباً چار روز پہلے دائر ہوئی تھی ارجنٹ میٹر میں تو وہ نارمل ہی ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ جسنا یہ اس کی ارجنسی جو ہے کسی زیادہ ہے کہ یہ اگلے دن ہی صبح کو لگنی چاہیئے تھے لیکن ابھی تک لگی نہیں وہ اب دیکھیں امید یہ ہے کہ سننے میں آیا کہ شاید وہ کل لگا دیں ہم روزانہ اس آہ توقع کے ساتھ آہ جو ہے کہ آج نہیں لے گی تو کل لگ جائے گی لیکن وہ کل تو کسی نے نہیں دیکھا بہرحال امید ہے کہ کل میں اس کو دیکھیں کہ ہم ٹیک اپ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تو ہم تمام لیکل فورم کو ضرور اگزاؤس کریں گے اگلا اگلا جو ہے وہ ہائی کورٹ میں یا الیکشن کے بعد ہم سپرین کورٹ میں جائیں گے اگر وہ ڈیٹیل سے میرٹ میں فیصلہ کرتے ہیں ہمارا اگر وہ کسی ٹیکنیکل بیس پہ کرتے ہیں then ہم ریٹ پیٹیشن کریں گے ہائی کورٹ کے اندر اور بار ہار یہ میٹر سپرین کورٹ تک لے کے جائیں گے اور اس کے بعد کلیکٹیولی پارٹی بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اس کا لاحظ عمل کیا ہونا ہے کہ انصاف کس حد تک موجود ہے اور انصافی کس حد تک پھیل چکی ہے یہ بہت بڑی یہ یہ تناسب جو ہے یہ اتنا گناونہ گناونی حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے بڑا گلیرنگ سٹپ لینے کی ضرورت ہے اور آج نہ قوم جو ہے کسی خوف کا شکار ہوگی نہ کوئی کینڈیٹ ہوگا مورالی تو ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں ہم کسی کو بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں آپ یہ ایک بات کرتے ہیں ہم تو مورالی اتنا ڈیگریٹ اپنے آپ کو کر چکے ہیں کسی کی دشمنی میں کسی کے انتقام میں کہ پاکستان میں ہر دفعہ الیکشن کیونکہ الیکشن کے اندر جو جو طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں وہ طاقتیں جو ہیں کوئی اس کو کچھ کہہ دے لیکن وہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ انویزیبل ہینڈ ہوتا ہے اب وہ انویزیبل ہینڈ ہمیں نہیں معلوم کون ہے اور کیسے آپریٹ کرتا ہے لیکن جو استفعہ ہوا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے دیکھیں ٹین پرسن فیفٹین پرسن ٹونٹی پرسن رگنگ ہو گئی اس کے پر بھی ہنگامیں ہوتے رہے لیکن یہاں پہ ٹین فیفٹین پرسن جو ہے وہ آنسٹی کا ریشو کہہ دیجئے ایٹی ایٹی فائی پرسن جو ہے رگنگ ہے یہاں تو عالم ہی اور ہو گیا اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے آئی ہے کہ تھرٹی سری پارنگ سٹیشن کے ڈاکٹر یاسمر راشد جو کہ ایک سو ایک ایک لاکھ ایک ہزار سے زیادہ ووٹ لے رہی ہیں وہ آہ سری فارٹی ڈو پارنگ سٹیشن میں تو تھرٹی سری میں وہ دو ہزار دو پانچ سو باون ووٹ لے رہی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک لاکھ سے اوپر ووٹ لے رہی ہیں آپ اندازہ تو لگائیے کچھ سوچا ہی نہیں ہیں اور وہ ووٹ کہاں سے آئے ہیں وہ اس کیلکولیشن سے بھی باہر کی ہیں کہ میں نے آپ کو کمپیرزن کر کے دے دیا ہے کہ جتنے ووٹ ان کی ہلکے کی کانسیچنسی جو پروینشل ہے پی پی کی جتنے ووٹ وہاں کاسٹو میں اس نے ہی ذرا آنے چاہیے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر چوہتر ہزار باہر بوٹ کا فرق ہے یہ بوٹ ہیں وہ رکڈ بوٹ جو فیبریکیٹڈ ہیں جو را کے ڈالے گئے ہیں